اسلام علیکم میں ابھی گندم کی تیاری کاشٹ کی تیاری کر رہا ہوں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ پہلے منجی کاشٹ تھی اور اب اس میں گندم کاشٹ ہونے لگی ہے ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں کہ میں اب اس میں رونی کر رہا ہوں یہ نیری پانی نہیں ہے یہ زمین کا پانی ہے ٹھیک ہے پیٹرے چلا کر ہم اس کو پانی لگا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ زمین کا پانی ہے اور یہ نیری پانی سے زیادہ اچھا نہیں ہے بہرحال جہاں پہ سہولیات نہ ہو جو بھی میسر ہو وہی قیمتی ہوتی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس میں ہم گندم کی تیاری کی کاشٹ کر لے ہیں ٹھیک ہے کاشٹ کرنے کی تیاری کر لے ہیں اور جب یہ اس میں کچھ بتر آ جائے گا ٹھیک ہے کچھ دنوں تک پھر ہم زمین کی تیاری کریں گے تو پھر میں آپ کو یہ پورا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح زمین کی تیاری کرنی ہے کیسے کرنی ہے اور کیسے کم خرچ کر کے آپ زیادہ منافع حاصل کر سکتے ہیں گندم سے ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں کہ گندم چھ مہینے کی ایک فصل ہوتی ہے ٹھیک ہے باقی اس کے علاوہ جو دان کی فصل ہے مونجی کی فصل یعنی کہ وہ بھی کچھ دو منت کی ہوتی ہے کچھ تین کی ہوتی ہے اور کچھ چار منت کی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن ہمیں ٹائم کے پروسس بھی اس میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے ٹھیک ہے تو اس لحاظ ہمیں سب کوئی تک نہ پڑتا ہے کہ گندم بیسیکلی چھ مہت کی فصل ہے اور اس کی کام سے کام نکلتی ہے ہم زیادہ سے زیادہ کیسے لے سکتے ہیں وہ تمام قسم کی ٹپس اور ٹرکس ہوتی ہیں وہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں کبھی میں اس کو پانی لگا رہا ہوں یہ والا بھی کاش کرنا ہے اور یہ والا بھی کاش کرنا ہے ٹھیک ہے فیلار ادھر یہ دونوں ہی کاش کرنے ہیں اور باقی آگے بعد میں دکھاؤں گا میں آپ کو اور آپ نے آپ اپنے اس چینل پنجاب اگر کلچر ٹپس اور ٹرکس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دے گئے بیل آئیکن کو بھی بریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نوی ویڈیو آپ تک پہنچی رہے اور اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ جانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کنوں کا سائز کو موٹا کس طرح کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے بھی میں نے اپنی اس چینل پر کنوں کے حوالے سے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ بہت ہی بہتر ویڈیو ہے ٹھیک ہے جو بھائی یہ کہتے ہیں کہ بھائی کنوں کی جو مالٹے ہوتے ہیں ان کو موٹا کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بات آگی کنوں کے حوالے سے کہ کنوں کے جو مالٹے گرتا ہے نیچے جسے کیرہ کہتے ہیں اس کو کیسے رکھا جائے ٹھیک ہے اس کا بھی یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کچھ کام جو ہوتے ہیں کسی کام کی زیادتی کر دیں جس کے ویسے باغ جو ہے وہ اس کے مالٹے نیچے گرنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو آپ کبھی بھی پانی جو ہے نا وہ ایسے بے جا نہ لگائیں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے وہ نقصان کا باعث ہو ٹھیک ہے پانی آپ نے ایسے لگانا ہے کہ ایسے بھی نہیں کرنا کہ گرمیوں میں جو جون جولائی اگست کی گرمی ہوتی ہے میئی جون جولائی کی کہ اس میں آپ وہ ہر چیز ایک دو دن کے بعد آپ وہاں پہ پانی لگا دیں ایسے نہیں کرنا آپ نے آپ نے کرنا ایسا ہے کہ دیکھنا ہے کہ جب تک اس کو اشد ضرورت نہ ہو تب جا کر آپ نے اس کو پانی لگانا ہے اور اس کے بعد اس میں سوہاگے کے ساتھ حال چلانے ہیں یا پھر روٹا بیٹر کا استعمال کرنا ہے جو گیرہ پھالی ہوتی ہے اس کا آپ نے کم سے کم استعمال کرنا ہے جو روٹا بیٹر ہوتی ہے وہ زیادہ بہتے رہتے ہیں جس کے ویے سے جو کہ پودے کی روٹس ہوتی ہیں جو جڑے ہوتی ہیں وہ بھی ڈیمیج نہیں ہوتی اس حوالے سے میں آپ کو ایک پوری ویڈیو بنا کر دوں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا ٹیپس اور ٹرکس جو ہیں جس کے ویے سے کنوں کو لاپید ہو رہا ہے ٹھیک ہے پنجاب میں ٹھیک ہے اور باقی آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو رہا گی بات کنوں کے حوالے سے اگر میں زیادہ بات کروں گا تو ہو سکتا ہے ویڈیو لمبی ہو جائے جس کے وجہ سے کچھ لوگ ہوتے ہیں بھور ہو جاتے ہیں اور اس کے لئے آپ اپنے اس چینل پنجاب اگری کلچر ٹپس اور ٹکس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے اور جو بھی آپ کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں باقی میں آپ میرے چینل کے ڈسکرپشن میں جا کر میں نے اپنے واتس اپ گروپ پر لنک دی ہو گئے ٹھیک ہے جس میں آپ ایڈ ہو کے اپنی تمام قسم کے معلومات مجھ سے لے سکتے ہیں اور اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو آپ وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں باقی گندم کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی سوال تو پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے گنہ ستمبر کاش گنہ کے حوالے سے بھی کچھ ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں ٹھیک ہے آپ وہ بھی دیکھیں انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گی جی ایسا کہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کم خرچ کر کے زیادہ کیسے ہونا پہ حاصل کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں موسیقی